آپ دیکھیں اوفیشل یوٹیوب چینل ریل آواز پاکستان کا ہوسٹ شاکر محمود چوہانہ کے قسم میں حاضر ہیں آج ہم بتائیں گے آپ کو کہ عمران خان نے جو تیرہ آگست کو جلسہ کرنا ہے اور انہوں نے پنڈی کے اندر یا کرکٹ گراؤنڈ کے اندر یا پنڈی گراؤنڈ کے اندر انہوں نے جلسہ کرنا ہے اس میں رانہ صلی اللہ نے آج جو فیصلہ بات کے اندر پریس کانفرنس کی ہے اس کے اندر رانہ صلی اللہ نے کہا ہے کہ آپ تو الیکشن کی بات کرتے ہیں الیکشن الیکشن کی ڈیٹ لینی ہے پہلے کم از کم آپ چیف کلیکشن کمیشنر جائے اس کو تو ہٹا لیں وہ ہٹے گا تو آپ کا پھر الیکشن ہوگا نا کیونکہ آپ اس پر اعتماد نہیں کرتے اور نہ کر رہے ہیں حالانکہ چیف الیکشن کمیشن جو ہے وہ آپ کا ہی بندہ ہے اور آپ نے ہی لگایا اس کے اوپر رانہ صلی اللہ مزید کہا کہ اگر آپ نے کسی قسم کی تیرہ آگست والے دن کوئی گنڈا گردی کی یا کوئی توڑ پھوڑ کی یا کوئی آگ لگائیں کوشی کی یا عوام بخصانے پر یا جھوڑ بولیں کوشی کی تو پھر آپ کا حال پچیس مئی سے زیادہ برا ہوگا جو پچیس مئی کو وطح کو اس کے ذات سے بھی زیادہ برا آپ کا حال ہوگا اس دن تو لہٰذا اپنا جلسہ پورومن کریں جو کہنا وہ کہیں لیکن پبلک کو نہ پسانا عوام کو نہ بھڑکانا اس کے علاوہ جو آپ نے تجاب را کے اوپر کسی قسم کی کوئی آپ نے کوئی آگ یا کوئی کسی چیز کی کوئی لگانے کوشی کی گئی تو وہ بھی نہ ہوگی اور نہ ہی آپ کی کوئی گنڈا گردی چلے گی تو اس حوالے سے آج پریس کانفرنس کی ہے رانہ سانہ اللہ نے فیصل آباد میں تو یہ تھی آپ کی جو بریکن نیو جنب کو دی ہے دعاوں میں یار کے امنا خیار پاکستان زندہ باد پاکستان پاہندہ باد افاہ پاکستان زندہ باد اللہ حافظ